اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج قوم کے اور ملک کے وسیطر مفاد میں آج ایک اور فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ ہے کہ ٹی ایل پی یعنی تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کل ادم کا ورڈ اٹیچڈ نہیں رہے گا یہ دو روز قبل پنجاب کابینا نے سامری بھیجی تھی وفاق کو اور اس کے بعد یہ آج موصول ہوئی وزیرہ مزارت داخلہ کو اور وزیرہ داخلہ نے ایم شور فوری طور پر ہی اس پرامل درامت کرا لیا ہے کیونکہ کابینا نے مجزوری دے دی ہے یہ تو بہت جلدی ہو گیا لیکن ڈسکا کے الیکشن کی اوپر جو کچھ گھنٹوں قبل رپورٹ آئی ہے اس پر تو ابھی تک خان صاحب نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے صاف چلی شفاف چلی پاکستان تحریک انصاف چلی لیکن کہاں چلی کیونکہ یہاں تو بیس پنچروں کی بات ہو رہی ہے اب جو رپورٹ میں درج ہے اس میں ظاہر ہے کوئی فرد واحد پر کوئی الزام درج نہیں آئید کیا گیا کہ کون وہ فرد تھا یا کون ہے جس نے یہ حکم دیا کہ الیکشن میں دھانلی کی جائے تو اس کو پن پوائنٹ کرنا ضروری تھا یہ الیکشن کمیشن کے لیے اب ٹیسٹ ہوگا کہ وہ آگے کس طرح سے اس معاملے کو لے کے بٹی اور جن لوگوں کے نام اس ٹپورٹ میں آئے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن الیکشن کمیشن ٹیسٹ تو ابھی خود دے رہی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ پوری کابینہ کے ممبران جو ہیں وہ آزم سہاتی صاحب کے ساتھ پیش ہوں گے تو الیکشن کمیشن ٹیسٹ میں پاس ہوگی یا فیل یہ دیکھنا باقی ہے باقی نیاب ادارے کی بات کر لیں تو اس پہ اس کی تقراری جو چیئرمن کی ہے اس پہ تو ایک تضاد چلی رہا ہے لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے پرویز خٹک صاحب معلوم جبا کیس میں کل ان کے لیے نوٹس آیا کہ ہیس فری کلین شٹ آج آمیر کیانی صاحب کے لیے کلین شٹ آگئے ہیں آمیر کیانی صاحب یاد ہو کہ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے ہماری دوائیوں کی قیمتیں کم از کم دوائیاں تھے ہیں اس میں جو تین سو فیصد بڑھائی گئی اور آج دینگی سے لوگ مر رہے ہیں دوائیاں افورڈ نہیں کر سکتے اور آمیر کیانی صاحب کو کلین شٹ ملتی ہے تو یہ کلین شٹ کہاں تک لے کے جائے گی اور آپوزیشن کی بھی بس ہو گئی ہے مہنگائی کی بھی بس ہو گئی ہے لیکن عوام کی بس ہو گئی ہے لیکن بس نہیں ہوئی تو حکومت کی نہیں ہوئی اور حکومت کا بس کس پر چلتا ہے عوام پر اور عوام کے وسیطر مفاد میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے آپوزیشن نے اجلاس کیا ہے مولانا فیض الرحمن نے اس کی صدارت کی ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اندللہ صاحب جی ایو آئی فے سے حسن مرطزہ صاحب میں جوائن کریں گے پیپلز پارٹی سے ریحان حاشمی صاحب ہیں اتحادی ہیں حکومت کے یا اتحاد قائم رہنے کے کتنے چانچزیں نے پہلے افسوس کیا تھا اب کچھ ناراض بھی نظر آ رہے ہیں ہاتھ اٹھا لی ہیں لیکن ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے سے آشر واد بھی اٹھا لی ہے یعنی اس پر بھی بات کریں گے ارسلان تاج گھومن صاحب پاکستان تحریکی انصاف کا دفع کریں گے کیس ان کے لیے بھی سخت ہوگا بہت شکریہ آپ مہمانوں کا میں آپ کے پاس آتی ہوں حافظ عمداللہ صاحب آپ پہلے سے شروع کر دیجئے کہ آج جو آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے اپوزیشن ہے فائنلی کوئی ہل جل ہوئی ہے آپ لوگوں کو مہنگائی کا کوئی احساس ہوئے کوئی عوام کا احساس ہوئے کیونکہ آپ لوگ جم سٹارٹ کرتے ہیں پھر جم سٹارٹ کرتے ہیں پھر جم سٹارٹ کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں اور یہ قوم کے وسیطر مفاد میں آپ بھی نکل کے آجائیں باہر اگر آنا ہے تو نہیں آنا ہے تو قوم کا وقت نہ برباد کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سنا نبی ہے دیکھے بات ہے پیڈیم تو میرے خیال میں سوال تین سالے تین سال سے رولوں پر رہے ہیں پیڈیم کا مطلب اپوزیشن جمعاتے ہیں اگر پیڈیم بیس ستمبر دوالہ بیس میں بنی ہے اور یہ مہنگائی پیٹرول مہنگا بجلی مہنگی گیس مہنگا وغیرہ جتنی بھی مہنگائی ہے ایک عذاب ہے پھولی کون کے لئے اس عذاب کا بنیادی وجہ کون ہے ہم تو کوویڈ نینٹین کی بات کرتے ہیں وہ تو دوہزار انیس مارس سے کوویڈ نینٹین ہے اس ملک پر لیکن جو کوویڈ ایٹین ہے دوہزار اٹھارہ پچیس جولائی کے نتیجے میں عمران خان کی شکل میں جو ملک پر ایک عذاب مسلط ہے ان تمام نماریوں کا ان تمام مشکلات اور مسائب کا جو قوم پر مسلط ہے یہ اس سے کوویڈ ایٹین کا نتیجہ ہے لیکن پی ڈی ایم نے وہ حاصل نہیں کیا حافظ عبداللہ صاحب پاکستان نے حاصل کر لیا آپ لوگ بھی تھوڑا سا دھرنا ورنا زیادہ دیتے کوئی کمل بمبل لے کر آتے تو شاید آپ کی بھی سنی جاتی لیکن میں تحریک لبائی کی بات میں نہیں کرتا ہوں آپ کو پتہ ہے آپ تحریک لبائی کے ساتھ ہی اتنی حکومت ہے کہ تحریک لبائی کے ساتھ جو معادہ کر چکے حکومت کو خود معلوم نہیں ہے کہ معادہ ہے کیا آپ کے وزید داخلہ کہتے ہیں کہ مجھے معادہ کی نقاط معلوم نہیں ہے لہٰذا جس طرح یہ معادہ آفشور ہے یہ حکومت بھی آفشور ہے اس کو بھی پتہ نہیں کہ میں کیسے آیا ہوں یہ بلکل پاناما لکس میں جو آفشور کمپنی آتی پینڈورا بکس میں یہ حکومت بھی اسی طرح ایک بکسے ایک سو ساٹھ پہ چینی چلی گئی ہے ایک سو پینتالیس پہ پیٹریل ہے ابھی بھی ورچول اجلاس سے باہر نہیں نکل رہے پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس لینے کا سوچ رہے ہیں چودہ نویمبر کو کراچی میں اجلاس لانگ مارچ ہوگا لانگ مارچ دھرنے میں رائے گی کیا ہوگا بلکل بلکل ہم آج اجلاس کر چکے ہنگامی طور پر انشاءاللہ 14 نویمبر کو پر اجلاس ہوگا اور 13 نویمبر کو کراچی میں تمام صبحوں کے ایڈ کواتر میں پورے پورے مارچ ملین مارچ ریلیاں ہوگی 13 نویمبر کو کراچی میں ہوگا جو سلسل کے ایڈ کواتر ہے 17 نویمبر کو کراچی ہوگا اور 20 نویمبر کو پشاور میں ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا یہ سب پسٹ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ریپیٹ ٹیلے پاسٹ ہوگی نا حافظ عمداللہ صاحب اس کے بعد اسلام آباد مارچ ہوگا انشاءاللہ ان کو لے دوبیں گے اور کون کو نگات دلائیں گے ان کو لے دوبیں گے سر یہ آپ کو لے دوبنے کی کوشش جو جاری ہے اس میں آپ کتنا ساتھ دیں گے حاشمی صاحب متحدہ قومی موومنٹ نے ہاتھ تو اٹھا لی ہیں لیکن ہاتھ ابھی بھی پشتہ باقی ہے یا چھوٹ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ خاص طور پر بھی جو ریسنٹ چھے مینے کے اندر جس طرح شارپ انکلائن ہے مہنگائی میں خاص طور پر اور اس کی وجہ سے ہونے والے اثرات پورے پاکستان میں اور بالخصوص اربن سندھ کے ایریاز میں ایمکیم کے ووٹرز کا جس طرح دباؤ آ رہا ہے کیونکہ تحادی ہونے کے ناتے ہمیں شدید تحفظات رہے مختلف کل بھی آپ نے دیکھا کہ اجلاس ہوا ہمارا اور اس میں ہم نے چکتا چند چیدہ چیدہ باتوں پر اس پر زیر بحث آئی اس میں سر فیرس تو یہ چیز ہے کہ حکومت فیڈل گورنمنٹ جو ہے وہ مشاورت نہیں کرتی اپنے کولیجن پارٹنر سے جس کی ہم توقع کر رہے تھے تاکہ ہمیں بھی اعتماد میں لیا جائے اگر کسی پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے یا کئی پر ڈیفکلٹی ہے تاکہ ہم اپنے کم از کم ووٹرز کو اور جن لوگوں کے وجہ سے ہم ہماری نمائندگی ہے ان کو آگاہ کر سکیں ان کا جو دباؤ آ رہا ہے اس کو ریڈیوز کر سکیں انفرشنٹلی ابھی تک ایسا ایسی صورتحال دیکھنے میں نہیں آئی دوسری جانب اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تقریباً دس سے بارہ سال پہلے اگر ٹریڈ ڈیفیشٹ تھرٹی پرسن تھا تو آج وہ تقریباً ٹو ہنڈڈ پرسن پر چلا گیا ہے ٹریڈ ڈیفیشٹ اسی وجہ سے ملٹیپلیکیشن ہو گئی ہے یہ بات بھی واضح ہے کہ انٹرنیشنل انفلیشن جو ہو رہا ہے اس کے بھی اثرات پاکستان پر آئیں گے لیکن دیکھیں وے آؤٹ نکالا جاتا ہے اور کوئی حکومت کی پالیسی سامنے نہیں آئی اور سر مشابرت تو وہاں کی جاتی ہے جہاں فیصلے کرنے ہوں مل جل کے مشابرت وہاں نہیں کی جاتی جہاں فرد واحد ویصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد آپ کو سر خم کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ مشابرت کی تو بات ہی مت کیجئے کیونکہ تار سارے تین سالوں میں آپ کی کس چیز پر مشابرت نہیں گئی ہے یا آپ کا کون سے مشورے پر عمل ہوئے پاکستان دریقے انصاف نے آپ کی کون سی بات پر عمل درامت کیا ہے سوائے اس کے مدل شمالی کے جی بتائیے نہیں نہیں ایک اور چیز پر ہوا ہے لیکن وہ بھرپور طریقے سے نہیں ہوا اس میں کوئی دور آئیں نہیں ہے کراچی پیکج کے حوالے سے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابھی کراچی میں یا ہیدر آباد میں جو کام ہو رہے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے ہو رہا ہے جو بھی کام ہو رہے ہیں گیارہ سو ارب کی بات ہوئی تھی نہیں ملے گیارہ سو ارب لیکن تھوڑا بہت بھی جو آ رہا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ایمکی ایم کے کراچی پیکج کا کی نیگوسییشن کے بعد ہو رہا ہے مردم شمالی کے حوالے سے تھا تشویش کا ازار کیا ہم نے تشویش افسوس اور ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کیا کریں گے تشویش افسوس اور ہاتھ اٹھانے کے علاوہ کیا کریں گے آپ کب ساتھ دیں گے پی ڈی ایم کا دیکھیں اس کے لئے وہ آپشن کیا ہے جمہوری طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے آئینی اور جمہوری طریقہ کار یہی ہو سکتا ہے نا کہ آپ نگوشیٹ کریں آپ جو جمہوریت کی جو جو بیسک ہے جو فورم ہے ہائیس فورم ہے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مباہسہ کریں یا وزیر آزم یہ کریں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی حکمت عملی کو واضح کریں چاہے وہ اپوزیشن کی جماعت ہو چاہے وہ کولیجن پارٹنرز ہو ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ وزیر آزم اپنی حکومت کی پالیسیز اب واضح کرنا شروع کریں اور وے آؤٹ نکالنے کی بات کریں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ اندرونی خلف اشار ہو اکنومک کرائیسز ہو یا بیرونی تریکسوں وہ بھی تو سر پہ مسلط ہے اب ایسی صورتحال میں بڑا ہی بہت ہی احتیاط اچھا چاہے ہیں جس کے خلاف کیس بنایا ہے اگر ان کو بھی لگتے ہیں ارسلان صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں صاف چلی شفاف چلی یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ہاں سیلیکٹیو اکاؤنٹیبلیٹی ہے مہنگائی کا آپ لوگوں کو کنٹرول نہیں ہے کل سے آپ لوگوں کے اوورسیز پاکستانیز کے میسجز آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ سنا آپ نے مدو کیا اور اوورسیز پاکستانیز کے لیے جو آپ کو مشورہ ہے وہ آپ کو سن رہوں گے اور جو آپ نے مشورہ دیا ہے اگر ان کو پسند آئے گا تو بلکل عمل درامت کریں گے لیکن آپ یہ جو کہہ رہی ہیں بات کہ وہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جنین ہے آپ چاہیں تو کسی بھی ملک میں دنیا کے اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا اس وقت صورتحال ہے پوری دنیا جو ہے کووٹ کے بعد جو کرائیس سے اُبھر کے واپس آنے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت آپ کا جو انفلیشن ہے پوری دنیا کا وہ دو وجہات کی وجہ سے ایک تو سب سے میجر جو چیز ہے وہ لوجسٹکس ایشوز جو تھے سپلائی چین کا جو ایشو تھا وہ ابھی تک ایشو بنا ہوا ہے جو لوگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے شروع سے بہت ستا ہے آپ ان سے بات کریں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو کنٹینر یا شپمنٹ جو تھی جو کئی سو ڈالر میں آتی تھی وہ ہزاروں ڈالر میں آ جا رہی ہے اس لئے بڑی وجہ ہے کہ آپ کا سپلائی جو تھی پیچھے سے وہ رکی ہوئی تھی کوئی اڈکشن بڑے ساتھ میں ملک میں میجر چائنہ میں جو ہے وہ کئی ماہ رکی رہی پھر ڈیمانڈ کا ایشو تھا تو ایک اوپور آل گلوڈل فنومنہ ہے اس وقت انفلیشن کا تو یہ بات اس کو ایک طرح سے مضاق اڑا دینا پاکستانی جو ہیں واپس آ جائیں اگر پاکستان بہت اچھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو بھی دیکھنا چاہیے ہاں مشکلات بالکل ہیں پاکستان کا غریب طبقہ مسوطت طبقہ جو ہے وہ اس وقت مشکل میں ہے اس کو ہم ڈینای نہیں کر رہے لیکن ایک آپ کو حقیقت بھی دیکھنی ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت کرائیسس کیا موجود ہے وہ برنٹ ویسٹ ٹیکساس کا ارسلان صاحب ایک پوائنٹ میں اٹھانا چاہتی ہوں پہلے ہمیں بتایا گیا انفلیشن اس لیے ہے مہنگائی اس لیے ہے ملک اس وقت ملک اس وقت پرائیسس میں اس لیے ہے کیونکہ کرپشن ہے حکمران کرپ ہیں ان کو اگر ہم کیفر کردار تک لے کے جائیں گے تو ہمارے پیسے واپس آ جائیں گے دو سو اس کے موپے ماریں گے دو سو عرب اس کے موپے ماریں گے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے کابینہ کے ممبرز کے نام آ رہے ہیں پینڈورا پیپرز میں نام آ رہے ہیں کیا نہیں ساپ کو چھوڑا جا رہے ہیں پرمیز خٹک ساپ کو چھوڑا جا رہے ہیں ان کے تمام تر کیسز بند ہو رہے ہیں ان کو کلین شٹس مل رہی ہیں تو یہ کرپشن نہیں ہے کیا اس کو نہیں روکنا چاہیے دیکھیں آپ کے دو موضوعات ہیں ایک تو وہ ماضی کے ہمارے جو کمنٹ سے آپ اس کو پر بات کریں اور ابھی آپ کریں گے ماضی جو بات بولی کہ وہ آج بھی بول رہے ہیں اس پہ کیا غلط بات ہے یہاں پہ جتنے اپوزیشن کے رقین ہیں جماعت اسلامی کے سراج علق صاحب وہ بھی تو ہی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہم بات کر رہے تھے وہ غلط بات نہیں تھی وہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ کرپشن کا پیسہ جو ہے وہ مرد سے باہر گیا اور جہاں تک پینڈورا باکس کی بات ہے علیم خان صاحب کے جو آفشور آئے ہیں ایک آئے ہیں ایک حصہ نے تیار ہے انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے تو اس میں کونسی بڑی بات ہے آپ کے شو میں کئی سال پہلے مریم صاحبہ کہتی تھی میرے تو لنم تو کیا پاکستان میں بھی کوئی اساسیں نہیں ہیں تو وہ ایک حقیقت ہے شوقت ترین صاحب اور اگر میں آپ لوگوں کے باران چڑھانا شروع کروں تو میرے شوز میں اور آپ لوگوں نے جو بات کیا جو خان صاحب نے بات کیا تو بات بڑی لمبی چلی جائے کی طویل بات ہو جائے کہ میں تو ایک ایک چیز ایک ایک چیز جو خان صاحب نے کہی ہے اس کے اپوزٹ کیا ہے ایک ایک چیز جو رہ نے کہی اس کے اپوزٹ کیا ہے اس کے پر تک لمبی طویل بیعت ہو جائے آپ چلائیں چلائیں وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد واپس آتے ہیں وقفہ لیتے ہیں جی وقفہ لیتے ہیں اگر آپ لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کے تو پاکستان تیری کے انصاف سے ہمارے ساتھ ارسلان تاج گھمن صاحب موجود ہیں ریحان حاشپی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ سے حافظ حمداللہ صاحب ہے جی ایو آئی فے سے آج اپوزیشن نے ایک ورچول اجلاس کیا ہے اور ہم بات کر رہے تھے پاکستان تیری کے انصاف انصاف کی سیلیکٹیو اکاؤنٹیبیلٹی کی تو جواب یہی تھا کہ مریم نواز کا جو ساؤنڈ بائٹ ہے کہ میری پاکستان میں تو کیا لندن میں بھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے اس پہ بحث ہم نے چھیڑی تھی جی میں حمداللہ صاحب آپ کے پاس آتی ہو یہ بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس لینے کا یا واپس پیڈی ایم میں شامل کرنے کی بات ہوئی ہے آج اس پر لچک نظر آ رہی ہے اور کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہو جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے بہتر نہیں ہے کہ ساتھ ہی رہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی جو پیڈی ایم سے الگ ہوئی ہے وہ اپنی مرضی سے الگ ہوئی ہے کسی نے ان کو دکہ نہیں دیا ہے کہ آپ وہ کارے سے لکھ لیں تو ہے نا عمداللہ صاحب آپ پولیٹیکل جماعت کو شوکا اور نوٹس بھیجیں گے اس کے بعد بار بار یہ بات کریں کہ انہوں نے ڈیل کر لی انہوں نے ڈیل کر لی تو نرازگی تو بنے گی نا یہ جب ایک پیڈی ایم کو وہ ایک نظم سمجھتے ہیں باقیدہ اس کا صدر ہے جرنیل سیکیٹری ہے جو پرس پارٹی کے ان کے اوجہدار موجود تھے ان کا ایک تنظیم ایڈان چھتا پھر ایک ذمہ دار پورم ہے بچوں کا کلونا تو نہیں ہے اور وہاں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ ایک دو تین چار پانچ وہ تقسیم کا فرمولہ بن جاتا ہے پھر ایک ذمہ دار پارٹی جس کی صبح میں حکومت بھی ہے اور اپوزیشن بفاق میں بڑی جماعت ہے جسری اگر وہ ان فیصلوں سے انہراب کرتے ہیں بلا کسی وجہ کے اگر اسے وضاحت طلب کی جاتی ہے تو اس میں کونسی قباہت ہے وہ وضاحت کی پتر وہ لیٹر وہ پارک یا ڈسپین میں پہنٹ دیتے ہیں پھر باقیدہ تزدیق کا جو رویہ اپیڈیم میں جو آٹھ تم آتے ہیں کروڑوں ووٹ انہوں نے لیے ہے آپ بتائیے جمہوری رویہ ہے جمہوری رویہ تو کسی کے بھی نہیں ہے یہاں جمہوریہ تو نام ہی کی رہ گئی ہے یہ بتا دیجئے کہ اب یہ این پی بھی کا بھی ذکر ہوا ہے کیا ان کو بھی ذکر خیر ہے ان کا اس میں کہ وہ بھی واپس آئیں گے ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا ہے یا این پی کو خود بزاتے خود کوئی ان کو ریچ آؤٹ کرے گا پیپلز پارٹی سے کون بات کرے گا یہ بات یہ ہے بات یہ ہے سنابی بھی میں نے پیپلز پارٹی ہو یا این پی ہو اگر وہ پیڈی ایم میں آنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع کریں پیڈی ایم کی قیادت جو سربراہ ہے ان سے مولانا پزر احمان سے رابطہ کر لیں کہ ہم نے پیڈی ایم میں پیڈی ایم میں آنا فزر احمان رابطہ نہ کریں وہ رابطہ کر لیں پھلکل وہ گئے ہیں رابطہ بھی انہوں نے یہ کرنے اچھا ٹھیک ہے تو متحدہ قومی مومنٹ کے پاس چلتے ہیں جی ریحان آشمی صاحب یہ تو چودہ تیرہ نومبر کو کراچی میں ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں لانگ مارچ پھر کوئی اور دھرنے ورنے کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کی جو تھوڑا سا نظام ہے وہ بھی سمداز تو ہوگا لیکن حکومت کو کوئی نقصان ہے دیکھیں سرنا میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ہائیس فورم ہے وہ ہے پارلیمنٹ کا اگر آپ کو آپ کا یقین ہے اور پارلیمنٹ میں آپ بیٹھے میں ہیں اور وہاں پر اس فورم کو آپ استعمال نہیں کر رہے تو اس کا مطلب دو ہی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ کہ پھر میرا اپنا ذاتی خیال ہے تو ایسی صورتحال میں ایجیٹیشن کرنے کے ساتھ ساتھ آپ استفعہ بھی دیں تو یہ تو ادھوری چیز یہ تو انیسیسری دباؤ والا معاملہ اور خاص طور پر جبکہ ایکنومک کرائیسس ہے کووٹ کا پیریڈ ابھی ریسنٹلی ختم ہوا ہے لوگ اپنے روزگار کے لئے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں اور ایکسٹرنل تھریٹس کا بھی معاملہ ہے آپ کے پڑوسی ممالک کے جو ایشیوز ہیں وہ بھی امرج ہو کر سامنے آ رہے ہیں اور آپ کا نیشنل ایمیج کا بھی ایشیو چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں وسیع نظری کے ساتھ بالغ نظری کے ساتھ اس کا فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے اب جہاں تک ہے یہ انڈیپنڈنٹ پارٹیز ہیں پہلے یہ اپنا کنسینسس تو ڈیولپ کر لیں جمہوری طرز حمل ہے احتجاج کرنا حق ہے لیکن ایک پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے تو اس کو محصر استعمال ہونا بہت ضروری ہے نہیں لیکن پارلیمنٹ کا وجود جو کم ہو گیا ہے اور وجود کو جو پھیس پہنچائی ہے وہ کس نے پہنچائی ہے اس حکومت نے نہیں پہنچائی کیا آپ لوگ کو پتا ہے کارادم جماعت تیل پی سے کارادم کا لفظ کیوں الگ ہو گیا کیا آپ کو پتا ہے کیا آپ سے مشاورت ہوئی ہے کیا پارلیمنٹ میں یہ بات آئی ہے کیا یہ معاہدے کی بات بتائی گئی آپ کو کیا یہ بتایا گیا کہ تحریکی طالبان پاکستان سے پاتچیت ہو رہی ہے کیا یہ بتایا گیا کہ آپ ان کے لوگ چھوڑ رہے ہیں یا عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں یہ آپ کو بتایا گیا تو پارلیمنٹ کی بتاکیری کون کر رہے ہیں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے دیکھیں جن لوگوں نے اس کو کل ادم کرتے وقت نہ پوچھا تھا انہوں نے اس کے اوپر سے کل ادم ٹیگ ہٹاتے وقت بھی ہم سے نہیں پوچھا ہمارا یہی تو گریمینس ہے کہ آپ کولیجن پارٹنر کہتے ہیں اور آپ بہت ساری اہم چیزوں میں مشاورت نہیں کرتے اور کسی حد تک فیصلہ کون انداز میں چیزیں ہونے کے بعد وہ اس سے آگاہ کیا جاتا ہے تو یہ گریمینس ہے ہمارا تو آپ اتحادی ہو کے گریمینس رکھتے ہیں اپوزیشن کا سوچیں حاشمی صاحب آپ تو اتحادی ہو کے گریمینس رکھ رہے ہیں اپوزیشن کا سوچیں اسیمبلی موجود ہے ہم تو ٹیبل پر بیٹھ کر ایک روم میں بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں اپنا اظہار برمی کرتے ہیں آپ کے پاس پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے کم از کم یہاں پر کوششن ان آنسل سیشنز تو ہو رہے ہیں کالنگ اٹنشن نوٹس آ رہا ہے پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنے کا موقع دیا جاتا ہے سندھ اسمبلی میں دیکھیں جمہور کے اوپر قدغن سندھ اسمبلی میں لگا جاتی ہے آپ ذرا پی ٹی آئی کے اور ایمکی ایم کے پارلیمنٹیرینز سے پوچھیں جو صبح اسمبلی میں بٹھے ہیں سندھ کی کوششن ان آنسل سیشن غالباً چار چھے مہینے سے لیا ہی نہیں جا رہا ایک عجب تماشا مچاوا ہے یہاں پر آپ فیڈل گورنمنٹ میں کم از کم آپ کھڑے ہوکے کوششن ان آنسل سیشنز میں تو کھڑے ہوتے ہیں آپ کالنگ اٹنشن نوٹس لے کر آتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پر بات کر رہے ہیں لیکن سندھ اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے یہ تو اگر کمپیریشن کر رہے ہیں تو برا حال ہوا ہوا ہے قانون سازی کے بجائے دیگر معاملات لگے میں اس میں ہمیں شدید تشویش ہے اب جہاں رہا انفکشن کی بات ہے جو مہنگائی جس طرح مسلط ہو رہی ہے اور دیکھیں کل کی ہی بات ہے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو آگ لگا لی قرضدار تھا چند ہزار روپے کا اور اس طرح کے پیدر پی واقعات ہو رہے ہیں یہ تشویش کی لہر پھیل رہی ہے دیکھیں یہی تو باملہ ہے کہ ہم ایگریریان سوسائٹی ہیں ٹیکس نیٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے تھا لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے تھی چاہے وہ اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبے اپنا اپنا رول عدا کرتے صوبوں نے کیا رول عدا کیا کیا انفلیشن صرف ون ونڈو آپریشن کے ذریعہ حال ہوگا کیا فیڈل گرورمنٹ کرے گی کیا اٹھارمی ترمیم کے بعد صوبوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ انفلیشن کو ریڈیوش کرنے میں اب آپ تشویش میں ہیں یا دفع کر رہے ہیں میرائی کا اب آپ تشویش میں ہیں مبتلا ہیں یا دفع کر رہے ہیں ہم تشویش میں ہیں ہم تو تشویش میں تو ہیں ہم نا صرف اپنے کولیجن پارٹنر یعنی فیڈل گرورمنٹ کے روئیوں اور ان کا ہم کو آن بورڈ نہ لینے کی ویسے تشویش میں ہیں بلکہ ہمیں اور مزید تشویش اٹھارمی ترمیم کے بعد ہونے والے معاملات جو کہ صوبوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور اس پہ توجہ نہ دینے کی ویسے ہونے والے مسائل کی ویسے بھی تشویش میں ہیں چلیں ارسلان صاحب مہنگائی کا تو آپ نے بتا دیا کہ کیونکہ پورا دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو مہنگائی تو ہوگی چلیں مہنگائی کہ اوپر بھی آپ کو ہم کلین شٹ دے دیتے ہیں سیلیکٹیو اکاؤنٹیبلیٹی آپ نے کہا کہ نہیں ہے چلیں جی وہ بھی آپ مان لیتے ہیں نواز کو آپ بیچ پہ لے وہ بھی مان لیتے ہیں اب ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے ٹی ایل پی کا یہ آپ نے مشاورت اپنے اتحادیوں سے نہیں کرتے پارلمٹ میں آپ لوگ کوئی چیز نہیں لے کر آتے تو کس چیز کا آپ کو اور روم چاہیے کس چیز کیلئے اور کلین شٹ چاہیے آپ کو آپ کو نہیں لکھا آپ لوگ کے روائیے غیر جمہوری ہو رہے ہیں دیکھیں میں تو آپ کی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کلین شٹ چاہیے ہم نے تو کسی چلین شٹ نہیں مانگی اور ہمیں ضرورت آپ دے دیتے ہیں مانگنے مانگنے کی بات پوری کابینہ کے حساب سے چکتی ہے نہیں ہمیں ضرورت نہیں آپ دینے کی 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 ضرورت آپ ضرورت نہیں میں تو کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اس میں ہمارے چی نہیں آپ نے خود کہا نا کہ آپ کو کلین چٹ چاہیے ہمیں کسی سے کلین چٹ نہیں چاہیے تو آپ کے سوال ہے کہ حکمرانی کے سٹائل پہ تو ہماری وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا تھا اور وفاقی کابینہ میں مکم کے رقین بھی موجود ہیں اور اگر کسی کو تشویش ہے تو قومی اسمبلی کا فورم موجود ہے اور بلکل صحیح کاریحان بھائی نے کہ آپ سندھ اسمبلی کا حال تو دیکھیں یہاں پہ اپوزیشن لیڈر کو دو مہینے جیل میں رکھا ایک فضول کے الزام میں کہ اس نے الیکشن کے پر آکر ہاری کیا اور یہاں پر کل اور پرسوں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملیر میں ایک ایک شخص کو قتل کر ڈالا صرف اس بلنات پہ کہ وہ یہ بول کے آیا کہ آپ ہماری زمین پہ ہمارے معصوم جانور کو قتل کر رہے ہیں دوسری طرف لڑکانہ میں ایک خاتون کو قتل کر ڈالا زمین کے تنازے کے اوپر اور آپ کہ رہیے ہیں کہ جو روایت ہمارے پر سالات رکھتے ہیں آپ یہ تو دیکھیں سیلیکٹیو آپ اکاونٹ سوال پوچھ رہا ہوں دیکھیں وہ تو نہیں بات یہ کہ رہا ہوں آپ کا جمعہ سوال میرا آپ سے سوال ہے اس طرح کے واقعیت پہلے دو صحافی حضرات جو ہیں وہ ان کو قتل کیا گیا ایک عجی صاحب کو اور محمد صاحب کو دو تین من سے واقعات ہو رہے ہیں اگر پاکستانی اداروں پر کسی کو خدشہ ہوتا پوری دنیا میں جان بن جاتا ہے انسانی حقوق کی خلاف یاد آجاتی ہے خواتین کے حقوق یاد آجاتے ہیں جمعوری روایت کے مجھے سمجھ دیں آرہا یہ کیا کوئی پیپلز پارٹی کے لیے کوئی صوف کولر ہے لوگوں کا مطلب آپ فٹیجز تو دیکھیں کہ کس طرح غریب ہاتھی کو سن میں پاکستانی 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 اس کے ساتھ ایسے جو قاتل ہے اس کو پر الزام ہے جی نہیں مجھے آپ کو دیکھیں یہ سلیٹو ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر بات ہوتی میں کہہ رہا ہوں کہ سلیٹو ہے یہ سلیٹو ہے آپ نے بلاور صاحب کا ابھی تک کوئی بیان سن ہے یہ دو واقعات ہوں ان کے امپی ایس کی جانب سے میں پیپلز پاری کو دیفینڈ نہیں کر رہی ہی صاحب چلیں ارسلان صاحب آپ کی اگر بات کمیل ہوگی تو ایک وقفہ کی ہمیں سمجھا سکیں پاکستان پاری کا دفعہ خود کرتے اور یہ ذمہ داری میں بلکل بھی نہ نبھانے کی پوزیشن میں ہوں جی میں ارسلان صاحب آپ کی بات کے بعد ریحان صاحب کے پاس آنگی ریحان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کابینہ کے ممبران ہیں اور کابینہ نے منظوری دی ہے تو آپ کیسے داورت مباحثہ نگوشیٹ ڈائلوگ کرنا ایک علیہ دا چیز ہے اور فیصلہ کون انداز میں بیٹھ کر اس پہ کانفیڈنس لینا وہ علیہ دا چیز ہے ہماری ہماری ریزرویشن یہی رہی کہ اہم فیصلے ہیں اس میں ایم کیم کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا خاص طور پر دیکھیں اگر آپ لانگ ٹرم بیسیز پہ پولیسیز کی بات کر رہے نا تو ہونا تو یہ چاہیی تھا اور مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ بہت ساری ہے وہ آپ کو تقریباً دو سو پرسنٹ سے زیادہ دیفیشٹ کر کے دے رہی ہے تو کیا آپ اس پوزشن میں کیا کبھی حکومت نے اس کے اوپر نیگیٹیو لسٹ شائع کرنے کے حوالے سے کوئی سیریس ڈی لائیبریشن کی جگہ میں آپ سے اجازت دی دی یہ دیکھیں یہ تیل پی والا معاملہ آپ نے خود کہ ہماری ایک پولیٹک جاری دنیا میں تو ہماری ورلڈ وائی امیج جس پر نقصان پہنچا رہے تھے ہمارے پولیس والوں کو شہید کر رہے تھے یہ پبلک امیج ان کے لئے کیسا ہے دیکھیں یہ ایک کانٹروورشل چیز ہے اول تو یہ کہ کسی بھی ایسے سیگمنٹ کو جو کہ پرامن انداز میں احتجاج کر رہا تھا چاہے وہ ٹیل پی ہو چاہے وہ کوئی اور ہو اس کے جذبات کو اتنا برنگیختہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس حد تک نہیں یہی تو سکلز ہیں کمیونکیشن سکلز ڈائلوگ میڈیشن آرمیٹریشن یہی تو چیز ہے کہ آپ نے ایک اپٹیمم پوائنٹ پہ پہنچا دیا جہاں پر لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی پوری نہیں پاری پولیس والے جوان شہید ہو گئے پاکستان کا ایمیش خراب گیا پھر ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے وہ بھی بیچارے کس عذاب کو سہتے رہے دیکھیں نامو سے رسالت کے اوپر بات کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے سیشن آگے نہیں بڑھتے دوسرا آپ لوگ دو صحافیوں کو مار دیتے ہیں آپ نے جو کیو ساب کا مرڈر ہو گیا تلور کے اس کے اوپر ویڈیو بارس صاحب کے حکم پر وہ سارا ہوا ہے اور اب کوٹ میں فیصلہ کرنا ہے کوٹ جب فیصلہ کرے گی تو اس کے مطابق عمل رحمت ہوگا میری تو ان سے گزارش ہے کہ کیا عوام کو روٹی دینی ہے یا نہیں دینی ان کو تعلیم دینی ہے یا نہیں دینی ان کے صحت کون سے ریزلٹ گاز کا ماملہ تھا اس میں یہی کہا گیا کہ فردوس عاشق عوان صاحب بھی ایک میٹنگ میں موجود تھی ان کا نام تک آیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ 20 پولنگ افسران کس طرح سے قائب کیے گئے 20 پنکچر کی بات ہو رہی ہے تو یہ رپورٹ بھی آگئی ہے اس کو بھی گھنٹے کچھ گھنٹے ہو گئے لیکن اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا خانز عدد تک دیکھیں میری نظر سے فیصلہ تو نہیں گزرا لیکن ان کی شفافیت پہ پہلے دن سے سوالیا نشان ہے ان کے منتخب ہونے پر ان کی تو یہ عالم ہے کہ لاہور کے جنری الیکشن میں یہ پہلی دفاعی میں خود فیل کرنے پڑے پہلی دفاعی نے خود بھرے پہلے بھرے بھرائے ملتے تھے جی یو آئی فے نے آج ورچول اجلاس اس طرح سے کیا مولانا فضل رحمان کی صدارت میں ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا پی ڈی ایم کے فورم پہ اور اس میں بات ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو واپس شامل کر لینا چاہیے اور پھر حمد اللہ صاحب مار ساتھ ہیں کہ آپ لوگ رابطہ کریں تو آپ رابطہ کریں گے پیپلز پارٹی اتنا مولانا صاحب سے ہمیں واپس مل کے بات کریں نہیں ہمیں رابطے کی نہ ہمیں کر لے جو انہیں بڑی خوشی سے ہمیں نکالا چاہ کہ تم فارغ ہوگے پیپلز پارٹی کے ہم پیچھے سے اسپیسے بھی دیں گے اور درمے بھی دیں گے اور وہ کچھ بھی نہیں کیا ہمیں نکالتے بھی ہیں اور خود ہمارے ہی جو اصول ہیں انہیں اپناتے بھی ہیں انہیں کو عمل درامل بھی کرتے نہ سیسے دیتے اور نہ ہی درمے دیتے نہ نوز مارچ کرتے تو ہمیں تو کوئی رابطے کی ضرورت نہیں ہم اپنے پارٹی کی سطح پر تحریف بھی چلا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے کہ ان سے جان چھوٹ نہیں آٹھ پوائنٹ سکورن کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کوئی ایسا بیان دینا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن مزید انتشار کا شکار ہو ہمیں متعض ہو کر اور اس حکومت کے خلاف تحریک چلانی چاہیے ہم اکیلے نہیں چلا سکتے گی تحریک تحریک وقت ہم متعمل ہو سکتے ہیں اور بروڈز بند ہونے اور بزنس متاثر ہونے کہ وزیرہ باد میں اب تک وہ موجود ہیں سبزیاں آن نہیں سکتی کیا صاحب آج تو بہت ہی زبردست اچھا جی ٹھیک ہے ارسلان صاحب بتا دیجئے کس طرح سے آپ نے سوچ کو تبدیل کریں کہ ہم آپ کی چیزیں پوزیٹیو میں لے لیں مہنگائی کو بھی پوزیٹیو میں لے لیں اور آگے دیکھیں پہلے تو پیپرس پارٹی کے دوست نے بڑا اچھا پیپرس پارٹی کا تاثر ایسا دیا جیسے کہ راہ ارمار اور دنیا میں آئے نہیں ہیں اور لوگوں کو پتے نہیں ہے کون ہے تو پیپرس پارٹی کا مسل P Ferrari بہار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کے کام ہی نہیں کرتے تو راہ ارمار تو دنیا میں موجود نہیں ہیں دنیا میں آئے نہیں ہیں ابھی تک تو پیپرس پارٹی کا تو راہ ارمار کی طرح جہاں تک آپ کی بات ہے کہ پوزیٹیو اس طرح لیں دیکھیں میں آپ کو یہی نہیں کہتا ہے کہ آپ پیٹی آئی کی حکومت کے حوالے سے جو ہے بڑی کوئی پوزیٹیفلی خود سے چیزیں بنائیں آپ حقیقت بیان کریں آپ صحافی ہیں آپ کا کام ہے آپ حقیقت بیان کریں اور اگر کئی نکتہ چیلی ہوتی ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ دانتی ہوئی ہے یہ فیٹ ہے نا یہ دانتی ہوئی ہے یہ فیٹ ہے نا سر یہ تو فیٹ ہے اسلام سار یہ تو میں فیٹ رپورٹ کریوں نا میں کو اپنے پاس سے تو نہیں خبر لے آئی یہ تو فیٹ ہے ایلیکشن ایمشن کے خلاف تو آپ نے محاس پھولا کون جی ایلیکشن ایمشن کا دستہ ایلیکشنز کا میری نظر سے چلیں کسی کی نظر سے نیکی میری نظر سے میری نظر سے بھی گزری رہی ہے میں اس پر کومنٹ کروں گا نکت بات یہ ہے جی چلیں بات اچھا ارسلان صاحب تینکیو سو مچ حسن مرتفع حمداللہ صاحب کا اور آپ نے حاشمی صاحب کی بھی گفتگو سنی متحدہ قومی مومونٹ کو تشویش ہے پر آکستان تحریک انصاف پوری کوشش کر رہی ہے اور آپوزیشن بھی پوری کوشش کر رہی گی کہ حکومت کو گرا دے کس کی کوشش کامیاب ہوتی دیکھتے ہیں ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتہ